السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمد للہ رب العالمین وصلاة و السلام علی خیر خلقہ محمد وعلى آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بحسان الیوم الدین رب شرح لی صدری ویسر لی امری وحلل اقدتم من لسانی افقہ قولی محترم سامعین اکرام ایک چھوٹی سی بات آپ کے سامنے رکھنی ہے اور اس سے کچھ سبق میں ملتے ہیں انشاءاللہ وہ چند چھوٹی چھوٹی باتیں آپ کے سامنے بیان کرنی ہیں دیکھئے اللہ تعالیٰ نے بندوں کے اعمال کے حساب و کتاب کے لیے ایک نظام رکھا ہے کہ ہر فجر کے وقت فرشتے اللہ تعالیٰ کے حضور پیش ہوتے ہیں اور بندوں کے اعمال اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش کرتے ہیں اسی طرح عاصر میں فرشتے اللہ تعالیٰ کے سامنے بندوں کے اعمال پیش کرتے ہیں یعنی دن میں دو دفعہ بندوں کی عمال اللہ تبارک و تعالی کے سامنے پیش کی جاتے ہیں اس کے بعد ہفتے میں سوموار کے دن اور جمعیرات کی دن دوبارہ پورے ہفتے کی ریپورٹ دو دنوں میں پیش کی جاتی ہے جمعیرات کی دن ریپورٹ پیش کی جاتی ہے اور اس کے بعد سوموار کے دن ریپورٹ پیش کی جاتی ہے پھر پورے سال کی ریپورٹ بندوں کے عمال کی ریپورٹ شابان کے مہینے میں اللہ تبارک و تعالی کے سامنے پیش کی جاتی ہے اللہ تعالیٰ کو ضرورت نے ان تمام چیزوں کی اللہ تعالیٰ تمام چیزوں کا جاننے والا ہے عزل سے لے کر ابت تک جو کچھ ہونے والا ہے یا ہوگا ہو چکا ہے جو نہیں ہوا وہ اگر ہوتا تو کیسا ہوتا اللہ تعالیٰ کو تمام باتیں پتا ہے تمام امکانات تمام چیزیں لیکن اللہ تعالیٰ نے تاکہ بندہ کل کو کوئی اعتراض نہ کر سکے کوئی بات کوئی ذہن میں اس کے نہ رہے کہ میں نے تو ایسا نہیں کیا کافی تھا کہ بندے کو یاد ہے کہ اس نے کیا کیا ہے ایک دفعہ اگر اس کو دکھا دیا جائے کہ اس نے یہ کیا ہے وہ انکار نہیں کر پائے گا لیکن اس کے باوجود اللہ تعالیٰ نے اتنا مضبوط نظام رکھا ہے کہ اس کے سامنے بندوں کی روز کی ریپورٹ بھی جا رہی ہے ہفتے کی ریپورٹ بھی جا رہی ہے اور پھر پھر سال کی ریپورٹ جاتی ہے اس کے بعد جب انسان کے زندگی کا چیپٹر کلوز ہوتا ہے اس کی کمپنی بند ہوتی ہے تو پورا آخری حساب و کتاب بیلنس شیٹ آخری عدم دکھا دی جاتی ہے کتنا گھاٹا کتنا نقصان کتنا فائدہ کتنا کمایا کتنا گوایا سب کچھ بتا دیا جاتا ہے یہ نظام اللہ تعالیٰ کا اس میں صرف ہمارے لئے تین باتیں ہیں ایک یہ کہ ہمیں چوکننا رہنا ہے ہماری تمام حرکات و سکنات کو نوٹ کیا جا رہا ہے کہ رامن قاتمین نوٹ کر رہے ہیں فرشتے نوٹ کر رہے ہیں ہمارے آزا گواہی دیں گے کوئی چیز کہیں ذہن میں شیطان وسوسہ نہ ڈالے کہ میں چپ کے لوگوں کی آنکھوں سے بچ کے اکیلے میں تنہائی میں کچھ کر لوں گا گناہ کر لوں گا اور اللہ تعالیٰ کو خبر نہیں ہوگی وہ نوٹ نہیں کیا جائے گا وہ قیامت کے دن اگر اللہ تعالیٰ سے آئے گا تو لوگوں کے سامنے نہیں آئے گا ایسا نہیں ہے کوئی چیز دھکی چھپی نہیں ہے سب کچھ آیاں ہے سب کھلا ہوا ہوگا ایک بات تو یہ تو ہمیں چوکندہ رہنا ہوشیار رہنا دوسری بات یہ کہ ہمارے لئے تعلیم ہے کیونکہ علماء کرام نے یہ کہا کہ اللہ تعالیٰ کی بہت ساری صفات ایسی ہیں کہ بندوں کو وہ صفات اختیار کرنی چاہیے اختیار کرنے کی کوشش کرنی چاہیے جیسے اللہ تعالیٰ مثال ہے کہ اللہ تعالیٰ رحیم ہے تو بندوں کو بھی رحم دل ہونا چاہیے تو اسی لئے ہمارے لئے سبق یہ ہے کہ جیسے اللہ تعالیٰ نے بندوں کے اعمال کو نوٹ کرنے کا اتنا نظام رکھا ہے تو ہمیں بھی اپنے زندگی کو اسی طرح مرتب رکھنا چاہیے پورے دن میں ہم نے کیا کیا اس کی ہمارے پاس ریپورٹ ہو سکے تو دو ٹائم ریپورٹ جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے کیا ہے سسٹم پھر ہفتے بھر میں آپ نے کیا 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 نیکیاں کی ہیں کیا گناہ کیے ہیں کیا کمایا ہے کیا گمایا ہے کیا کیا آپ نے ہفتے بھر آپ کبھی اکیلے میں بیٹھئے اپنی ریپورٹ بنائی ہفتے بھر کی ریپورٹ دن بھر کی ریپورٹ پھر ہفتے کی ریپورٹ پھر مہینے کی ریپورٹ پھر سال بھر کی ریپورٹ اور اس کے بعد زندگی کی ریپورٹ کا ایک جائزہ لیجیے آپ نے بیس سال میں کیا کیا آپ کی عمر چالیس سال ہے آپ نے اب تک کیا کیا ہے اپنا حساب لیجیے تو ہمیں سکھایا گیا کی انسان کو اپنا حساب لینا چاہیے اور کوئی بھی ادارہ ہو کوئی کام کرنے کی جگہ ہو تو وہاں بھی سسٹم لاغو کیا جا سکتا ہے کہ انسان کی کام کرنے والے کی امپلائیز کی ریپورٹ سسٹم ہو کہ ایک دن میں کیا کام ہوا ایک ہفتے میں کیا کام ہوا ایک مہینے میں کیا کام ہوا سال بھر میں کیا ہم نے جو ایمس دیئے تھے ہم نے جو گول ہم نے جو ٹارگٹ سچ کیے تھے کیا وہ ٹارگٹ جو ہے وہ پورے ہوئے کی نہیں ہوئے یہ تمام باتیں ہمیں اللہ تبارک و تعالی کے اس نظام کے ذریعے سمجھنے میں ہمیں مدد ملتی ہے تو ایک بات تو یہ بلکہ دوسری بات یہ تھی آخری اور تیسری بات یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی جیسے میں نے اشارہ کیا تھا کہ اللہ تبارک و تعالی کو کسی چیز کے ضبط کرنے کی لکھنے کی لکھوانے کی جمع کروانے کی ضرورت نہیں اللہ تعالی پر حقیقی معلوم ہے کوئی اتراز نہیں کر سکتا بندے کے سامنے ایسا کھول دیا جائے گا اس کے ہاتھ گواہی دیں گے اس کی زبان گواہی دیں گے اس کی آنکھیں ہر چیز آزا گواہی دیں گے وہ انکار نہیں کر پائے گا لیکن اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں شاید سکھانے کے لیے ایک نکتہ اس میں یہ بھی رکھا ہے کہ ہمیں جو ہے آدمی کتنا بھی قابل اعتماد ہو لیکن چیزوں کو نوٹ کیا جائے ڈیلنگ ہو رہی ہے ایک بات ہو رہی ہے بندے اتراز نہیں کر سکتے اتراز کرے تو ان کے اتراز کا کوئی معنی بھی نہیں ہے لیکن اللہ تبارک و تعالی نے تاکہ بندوں کے سامنے ادھم واضح رہے کہ آپ نے یہ کیا ہے دیکھو فرشتہ بھی لکھ رہا ہے رات کے فرشتے لکھ رہے ہیں ہفتے والے فرشتے لکھ رہے ہیں سال والے فرشتے لکھ رہے ہیں کرامن کاتبین لکھ رہے ہیں تمہارے آزا گواہی دے رہے ہیں دوسرے انسان گواہی دے رہے ہیں پکچر دکھا دی جائے گی پورا ویڈیو دکھا دی جائے گا ہر اعتبار سے اس چیز کو ثابت کیا گیا تم نے یہ کیا ہے تو اگر میں کسی کو ایک لاکھ روپیہ دیتا ہوں تو اگر کل کو انکار کرے گا تو میرے پاس ثبوت کیا ہوگا سامنے والا قابل اعتماد ہے بہت بھروسے مند لیکن نہیں وہاں آپ کو دکھانا ہے کہ آپ نے ایک لاکھ روپیہ مجھ سے اتھار لیا ہے کیا ثبوت ہے آپ کے پاس آپ کے پاس کہی دو لوگ گواہ ہیں چار لوگ گواہ ہیں کوئی ویڈیو گرافی آپ نے کی آج کے زمانے کے لحاظ سے کوئی سگنیچر وغیرہ ہے کوئی کاغذ آپ نے لکھا ہے کوئی آپ نے ڈاکومنٹیشن کیا ہے کسی چیز کا کی نہیں کیا ہے تمام باتیں کل کو آپ کتنے بھی قابل اعتماد سامنے والا ہو آپ ہوں شریعت نے اس کا اعتبار نہیں کیا شریعت نے آیتیں مدائنہ آپ جانتے ہیں کہ جو بھی آپ ادھار لین لین کریں کچھ ایسا مسئلہ ہو جہاں بات میں جھگڑا ہو سکتا ہو تو آپ کتنے بھی نیک ہیں میں کتنا بھی آپ سب دونوں پورا معاشرہ تو نیک ہی ہونا چاہیے نمازی پرہزگار سب کچھ لیکن جہاں لینے دینے کا معاملہ آئے لین دین کا معاملہ آئے تو وہاں فیصلہ جو ہے پیشانی کے گٹھوں پر اور داری کے لمبائی پر نہیں ہوگا بلکہ لکھنے پر ہوگا آپ نے لیا ہے آپ نے دیا ہے اتنا لیا ہے اتنا دیا ہے اس تاریخ کو ہوا دو لوگ گواتے یا جو بھی طریقہ ہو سکتا ہے اس کو ثابت کرنے کا وہ چیزیں اختیار کی جائیں اللہ تعالیٰ نے اس کے ذریعے ہمیں یہ بھی سکھایا ہے کہ سب کچھ ایک دفعہ اللہ تعالیٰ کہا ہے تم نے کیا بات ختم ہو جاتی ہے لیکن ہر طرح کی گواہیاں ہر طرح کے ثبوت کا جو بھی طریقہ ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ بندوں کے لیے اکھتہ کر دے گا دیکھو تم نے یہ کیا ہے زمین گواہی دے گی اس زمین پر جا کے تم نے گناہ کیا تھا اس جگہ تم نے گناہ کیا تھا زمین اپنے خزانے اگل دے گی اراز اگل دے گی سب کچھ یہ سسٹم پورا اللہ تعالیٰ کا لوگ بندوں کے عامال کو بتائے گا بندوں کے کرتوتوں کو بتائے گا اس لئے ہمیں یہ بھی سبق ہے کہ ہمیں کوئی بھی ڈیلنگ کرنی ہے کوئی بھی معاملہ کرنا ہے تو اپنی طرف سے ہر طرح کے ثبوت اکھتہ کرنا ہے کہیں بھی غفلت کا شکار نہیں ہونا بے اقوفانہ عمل کا شکار نہیں ہونا آپ نے کوئی بھی گھر خریدہ بیچا لیا دیا جو بھی آپ کے پاس جو بھی سسٹم ہو سکتا ہے اس چیز کو ثابت کرنے کے لیے کل کو اگر اس چیز کو چیلنج کیا جائے تو آپ کے پاس دس ثبوت ہونے چاہیے پاس ثبوت ہونے چاہیے کہ ہاں آپ نے یہ خریدہ ہے یہ بیچا ہے یہ ڈیل آپ نے کی ہے اس میں ہمارے لئے بھی یہ سبق ہے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں شریعت کو سمجھنے اس میں عمل کرنے کے توفیق عطا فرمائے آمین السلام علیکم ورحمت اللہ برکاتہ ایسے ہی فائدہ من اسلامک ویڈیوز دیکھنے اور منحج سلف پر کتاب و سنت کی تعلیمات کو عام کرنے میں ہمارا تعاون کرے تاکہ آپ کے لیے ذریعہ نجات جنت کے حصول کا سبب ساتھ ہی مال میں برکت و اضافے کا ذریعہ بھی بنے آمین جزاک اللہ خیرن